السلام علیکم دوستو کیا حل چیل ہے آج میں دو فون کو کمپیر کرنے والا ہوں ایک کافی زیادہ فیموس فون ہے جو لیٹسٹ لانچ گیا ہے انفینکس نوٹ 11 والا اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ سپر ایملیڈ والا ڈسپلی ہے اور کچھ لوگوں کو انفینکس کے فون پسند بھی نہیں ہے اس لیے کمپیر کروں گا ویوو وائی 33 اس والے فون کے ساتھ جس کی پرائس پاکستان میں 35000 ہے لیکن اوفلین مارکیٹ میں ڈسکونٹ وگرہ کر کے 33000 تک مل جاتا ہے اور انفینکس والے فون کے دو ویریانٹ ہیں ایک 33000 کی پرائس کے ساتھ آتا ہے اور ایک کی پرائس 28000 ہے ڈسکونٹ وگرہ دونوں پر آپ کو اوفلین مل جاتا ہے کونسا فون بیسٹ ہے دونوں میں سے جس میں کیمرے اچھے ہیں ڈسپلی بھی ٹھیک ہے اور نورمل یوز کے لیے کونسا فون آپ کو لینا چاہیے جب میں گیمنگ وگرہ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنا اپنینین بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تو انفینکس والا فون سلیم ہے ویوو والے فون سے بھی تھوڑا 7.9 ایم ایم تھکنس پہ ہے 184 گرام اس کا ویٹ ہے پلاسٹک فریم پولی کربونیٹ کی بیک کے ساتھ آتا ہے لیکن ایک الگ سا بوکسی ڈیزائن آپ کو فریم کا ملتا ہے جو کہ دیکھنے کو ایک اچھی فیل دیتا ہے اور ویوو والا فون 8 ایم ایم تھکنس پہ ہے 182 گرام اس کا ویٹ ہے اس میں بھی پولی کربونیٹ کی بیک آپ کو ملتی ہے اور اس میں بھی الگ سا فریم آپ کو ملتا ہے جو بوکسی سٹائل جیسا ہی ہے لیکن اس میں LCD والا ڈسپلی ہے 6.58 انچ کا 1080p ریزولیشن والا ہے جو کہ جبکہ انفینکس والے فون میں بھی 1080p ریزولیشن والا ڈسپلی ہے لیکن سپر ایم ایم ایڈ والا ہے جو کافی برائٹ بھی ہے اچھے کلر وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں اور اس پرائس رینج کے اندر پہلا انفینکس کا فون ہے جو کہ سب سے کم پرائس میں پاکستان میں ملتا ہے میڈی ٹیک کا جی ایٹی ایٹ والا اس میں جب سیٹ ہے تو گیمنگ بھی کرنی ہے جہاں نورمل پرفارمس وغیرہ بھی اچھی چاہیے یہ تو کافی اچھا جی پروسیسر ہے دو لاکھ تاک اس کے اندر ٹو سکور آتے ہیں اور لیٹسٹ بھی ہے جبکہ ویوو والے فون میں میڈی ٹیک جی ایٹی والا جب سیٹ ہے یہ بھی ٹھیک پروسیسر ہے لیکن اس کی پرائس آپ کو تھوڑا زیادہ ملے گی ویوو کے فون میں 8GB RAM ہے 108GB سٹوری جائے انفینکس نوٹ 11 والے فون میں دو ویرینٹ آتے ہیں 4GB RAM اور 6GB RAM کے ساتھ ساتھ میں 108GB کی سٹوری جائے اس میں بھی بیک بیت تین کیمرے ہیں انفینکس والے فون میں 50 میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے باقی 2 میگا بیکسل کے سینسر ہے اور ویوو والے فون میں بھی 50 میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے اور باقی 2 میگا بیکسل کے سینسر ہے اور ویوو کے فون میں 4K ویڈیو بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ انفینکس والے فون میں 2K میں ویڈیو ریکارڈنگ کا آپشن ملتا ہے 30fps میں 16 میگا بیکسل کا سلفی کیمرہ ہے دونوں فون میں اور 1080p 30fps میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں دونوں فون سے دونوں فون میں سیم سیم کیمرہ ملتے ہیں لیکن ریزلٹ کی بات کریں کیمرہ کے کس میں اچھے ملیں گے تو ویوو میں کچھ آپ کو ٹھیک ریزلٹ مل جائیں گے کیونکہ ان کا UI کافی سٹیبل ہے اچھے سے کلر وغیرہ مینج کرتے ہیں اور انفینکس والے فون میں کیمرہ تو ٹھیک لگایا گیا لیکن ان کا UI اتنا سٹیبل نہیں ہوتا کیمرہ کی خاص طور پر بات کریں ان میں کسٹوائزیشن اور ڈینویگ رینج آپ کو اتنی خاص نہیں ملتی لیکن ٹھیک ہے کیمرہ انفینکس والے فون میں بھی دونوں میں Wi-Fi 5 ہے اور ٹیپ سی والا چارجر دونوں میں ملتا ہے فنگر پین سکینر سائیڈ والے بٹن میں دونوں فون کے اور جیروسکوپ ہارڈویر لی دونوں فون میں مل جائے گا 5000 مح کی بیٹرہی ہے دونوں فون میں لیکن انفینکس والے فون میں 33 وٹ کا فاس چارجر ہے اور ویوو والے فون میں 18 وٹ کا فاس چارجر ہے تو اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی فون لینا ہے اگر آپ پیسے تھوڑا بچانے چاہتے ہیں ڈسپلی وگر آپ کو اچھے چاہیے تو انفینکس والا فون کافی ٹھیک ہے کیمرے وگر آپ بھی اچھے مل جاتے ہیں تو اور چارجر ویرینٹ آپ لے سکتے ہیں جو کہ اوفلینڈ ڈسکونٹ وگر اگر 28000 تک آپ کو ملی جائے گا اور ویوو والا فون LCD والے ڈسپلی کے ساتھ اس لئے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ نے ویوو کا فون لے نہیں ہے تو یوزڈ میں فون لے سکتے ہیں جس میں آپ کو کیمرے بھی اچھے مل جائیں گے اور ڈسپلی بھی نیا فون لینا ہے تو یہ ریکمینڈ میں نہیں کرنے والا کیونکہ 35000 تک کافی مہنگا ہے LCD والا ڈسپلی ہے پروسیسر بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور باقی آپ کو کون سا فون ٹھیک لگا دونوں میں سے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی یو لائک کرنا ہے چینل سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لافیس